ہم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مصود پرویز آج کا ٹاپک ہے شریمپ اور فش ہیچری فش ہیچری پہ تو ہم شاید اگلے قسمیں کریں گے لیکن فیلحال شریمپ ہیچری پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں ابھی تک پاکستان میں کوئی شریمپ ہیچری نہیں ہے اور اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے اور ڈیمانڈ اس لیے بنی ہے کہ ہمارے سمندر سے شریمپ خالی ہو گیا اور اب شریمپ مزید شریمپ ہمارے سمندروں میں نہیں رہا ایک محتاط جو مجھے اندازہ دیا گیا ہے کہ تقریباً دس سے یارہ ہزار لانچز جو ٹرالر ہوتے ہیں جو مشری پکڑتے ہیں وہ ریجسٹر ہیں اور ان میں سے صرف اکی سو فنکشنل ہیں اور وہ اکی سو بھی پوری مقدار میں لے کے نہیں آ رہے ایک ٹرالر جب سمندر میں جاتا ہے تو تیس سے پینتیس لاکھ روپے اس کا خرچہ ہوتا ہے اور وہ ٹرالر جو ہیں وہ جب شریمپ پکڑ کے لے رہے ہیں تو وہ پوری مقدار نہیں مل رہی اور وہ لاس میں جا رہے ہیں اب ان جو کیا کہتے ہیں ٹرالر کے مالکان ہیں ان کی پرزور اسرار پہ ہم اس کلچر کو بڑی تیزی سے پرموٹ کر رہے ہیں اب پہلے ہم نے بائیو فلاک فش فارمنگ پہ زہر دیا اور وہ الحمدللہ آج ہم دو ہزار تین سو ٹینک مکمل کر چکے ہیں اب اس میں بڑے بڑے پروجیکٹ بھی تھے جن میں چھتر ٹینکوں کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہمارا چھتر ٹینک کا تھا اور پھر ہم نے اس میں جو ہے وہ پنگیشیس اور مختلف بریڈ ڈالیں کیونکہ اس سے پہلے سارے لوگ تلاپیا پہ کر رہے تھے کہ تلاپیا ڈالنی چاہیے تو وہ خیر ہم نے کامیابی سے کر رہے ہیں لیکن آج کا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے شرم فارمنگ پاکستان میں شروع کروائی اور الحمدللہ ہم نے اس کو یعنی فیڈ کے خرچے تقریباً کچھ چار پانچ پرسنٹ ہے باقی لائی فیڈ پہ اورگینک فیڈ پہ ہم نے اس کو پالا اب جب ہم نے اس شرم کو امپورٹ کیا تو پکستان میں وہ شرم بہت مہنگا ہمیں اس لیے پڑا کہ وہ پانی کے وزن کے اوپر ٹیکس پڑ گیا یعنی شرم کا اپنا وزن تو شاید کوئی دس بیس گرامی تھا لیکن جو جس پانی کے اندر وہ تھا تو کسٹم والوں نے اس پہ ٹیکس لگا دیا اب وہ ہمیں بہت مہنگا پڑا اور یہاں پہ ہمیں وہ تقریباً پونے دس روپے ہم نے اس کو سیل کیا اب اس کا جب ہم نے یہ دیکھا لیکن ہم نے یہ ہمیں پتا تھا کہ ہمیں یہ مہنگا پڑنا ہے لیکن ہم نے اس کو منگوایا اس لیے کہ اب اس پہ کام کرنے کی باری تھی اور جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ حیران ہو جائیں گے آپ کے کانوں سے دھویں نکلنے لگ جائیں گے کہ آپ اگر شرم پھیچری بنا لیتے ہیں تو اس وقت پاکستان میں جتنی ڈیمانڈ ہے اور جتنے لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بہت آگیا ہے اب میں یہاں پہ انویسٹرز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس کاروبار کا کریں بجائے اس کے کہ وہ کوئی سٹیل مل لگائیں یہ اس سے بھی زیادہ منافع باکش کام ہے مثلا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک جو شرم پھیچری اس سے آپ کوئی ساڑھے تین لاکھ بچہ لے سکتے ہیں اب ساڑھے تین لاکھ بچہ جو ہے اگر وہ جیسے تھائی لینڈ سے آیا اور یہاں پڑا وہ پہنے دس روپے کا پڑا تو آپ اس کو دس سے اون دی ایوریج اوپر نیچے کر کیونکہ آپ ڈالر اور بڑھ گئے تو دس روپے کا پڑے گا تو ساڑھے تین لاکھ کو دس سے ضرب دیں تو پینتیس لاکھ کا بچہ ایک جو فیمل شرم پہ وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی سو کے قریب صرف شرم پر رکھ لیں بریڈر تو آپ کروڑوں اور عربوں روپے بھی کما سکتے ہیں اگر آپ والیم تھوڑا بڑا کر لیں اور خرچہ کتنے آپ کا یعنی آپ نے بریڈر شرم ہوایا وہ آپ کو فرض کریں کہ ایک ہزار کا ایک پیس بھی پڑ گیا میں کہہ تو پانچ ہزار کا بھی ایک پیس پڑ گیا تو آپ کے آپ کا منافع کہاں چلا گیا کس تو اس چیز کی ضرورت ہے ابھی ہم نے یہ ڈالرز تھائی لینڈ کو دے کے تو وہ میں نے جو چھے لاکھ بچہ منگوایا ہے تو اس میں سے ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس اس کے جنیٹکس آ چکی ہے تو اب ریپلیکٹ کرنا ہے اس اسے میں میں ایک پارٹی سے میری بات ہوئی تو میں اسلامباد میں ایک ہیٹری لگا رہا ہوں ایک میں بکھر کے پاس لوگوں کو سیلیکٹ کیا ہے میرے پاس لوگ آ رہے ہیں ریجسٹریشن کروا رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ کام کروائیں تو بکھر میں ایک ہم کر رہے ہیں ایک خیر پر ٹامے والی میں بہاول پر قریب ہے ملتان میں ایک کر رہے ہیں کراچی میں ایک ڈیویلپ کر رہے ہیں ہیٹری اور میں سب کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ فرد کریں بیس ٹینک لگاتے ہیں تو ایک ٹینک ایسا بنائیں جس میں ہم صرف بریڈر رکھیں کیونکہ بریڈر کو زیادہ کھلی جگہ چاہیے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ پتہ نہیں میں ابھی مانگا منڈی سے آ رہا تھا تو وہاں پہ ایک کباری کے پاس جس میں بریڈرنگ کرتے ہیں وہ ٹینک پتہ نہیں کہاں سے کنٹینر میں ڈال کے لے آیا ہے اور وہ موجود ہیں اور ہمارے پاس جو باقی ایکیپمنٹ ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں کبار میں اور بہت اچھی کنڈیشن میں تو اس میں آئیں ملکہ بھی بھلا کریں ڈالر بچائیں اور آپ کو پتہ ہے کہ شرم پاکستان میں تو بہت تھوڑا گائے جاتا ہے ہم پیدا کرتے ہیں لیکن کھاتے نہیں ہیں تو اس کو ایکسپورٹ ویلیو اس کی بہت زیادہ ہے یہ ایکسپورٹ پروڈکٹ ہے تو جو ڈالر آئیں گے کیونکہ جب ایکسپورٹ ہوگی تو ظاہر ہے ڈالر کی صورت میں پیمٹ ملے گی پاکستان کو تو ہم نے اپنے فارمر کو تو روپاؤں میں دینا ہے تو ڈالر جب کنوائٹ ہوں گے تو وہ روپاؤں میں تو سٹیٹ بینک کے پاس ڈالر جائیں گے ملکہ بھی فائدہ آپ کا بھی فائدہ کہ آپ کو پیسے روپائے میں مل گئے آپ نے تو روپاؤں میں خرق کرنا ہے تو اس طریقے سے یہ کام کرنا چاہیے کہ جس میں دونوں کا بھلا ہو آپ کا تو ہو ہی رہا ہے آپ کی روٹی روزی چل رہی ہے لیکن ملکہ بھی بھلا ہو رہا ہے ڈالرز آ رہے ہیں ڈالر آنے سے آپ کی جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ نیچے آ جائے گا میں پولٹری کے خلاف کیوں ہوں پولٹری ایمپورٹڈ نیرسٹی ہے پولٹری تقریباً ساڑھے تین ارب ڈالر خرچ کر کے اعزاء مگواری ہے اس کام کا کیا فائدہ کہ جو ملک کے لیے نقصان دے ہو آپ اپنی روٹی روزی تو بنا لیں گے پھر یہ ہے کہ پولٹری کی کاؤسٹ آف پروڈکشن جو ہے اس کا اگر آپ انیلسز کریں تو اس میں سیونٹی فائی پرسنٹ سے بھی ایکسٹیڈ کر گیا فیلڈ کا خرچ ہے یعنی ملک کی دوسری بڑی انڈسٹری لیکن امپورٹڈ انڈسٹری تو اس انڈسٹری کا کیا فائدہ کہ آپ صرف اس کو مکس کرتے ہیں پولٹری فیلڈ میں اعزاء کو صرف آپ مکس کرنا ہوتا ہے اور تو کوئی اس میں راکٹ سائنس ہے نہیں تو اعزاء ہی بیسک چیز تھی تو وہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب آپ ترقی کریں جب جو انڈسٹری نقصان دے ثابت ہو رہی ہے ساری چیزیں امپورٹ کر کے اور آپ گوشت اکھا رہے ہیں اس میں سارے اعزاء سیمٹی ایٹ پرسنٹ اس کا جو شیئر ہے وہ تو دوسرے ملکوں کا ہے آپ کا اپنا شیئر کا ہے آپ صرف جو مکہی یا تھوڑی سی رائز پولش ایڈ کرتے ہیں وہی آپ پروٹین سورس آپ کو اس ہیں نہیں لیکن فش میں سارے اعزاء لوکل ہیں اس میں ہمیں فش کی فیر جو ہے اس کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ لوکلی جب پیدا کریں گے تو ملک میں بہتری آئے گی اور یہ کیونکہ یہ دونوں فش دونوں ایکسپورٹ ہوتی ہیں تو ایسا کاروبار کریں اور جب ایکسپورٹ ہوتی ہیں تو آپ کا ریٹ فلکچویٹ بھی نہیں ہوتا کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ سے آپ لنک کر رہے ہوتے ہیں اب ہم نے سارے الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اب ہم نے سارے جو انڈ ہیں اس کے وہ ہم نے میٹ کر لی ہیں نمبر ون ہم بچہ منگوا کے دے دیا لوگوں کو اور صحیح پا لیا فیڈ ہم ہمارے پاس مجود ہے شریف کی یعنی فیڈ اور سیڈ یہ دو چیزیں تھیں منجمنٹ ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں اس کا بائیو کلچر اور باقی ریکوئرمنٹ ہم پوری کر رہے ہیں اور سب سے انڈ پہ جو ایمپورٹن تھا کہ اس کو سیل کہاں کریں گے تو ہمارے پاس ایکسپورٹ رہے ہیں اب آج کی ٹریننگ آج ہماری ٹریننگ تھی اور ختم ہوئی ہے تو میں ابھی ساڑھے آٹھ ہوئے ہیں شاید پہنے نو ہوئے ہیں اس وقت رات کے تو ابھی لوگ گئے ہیں ابھی بھی کچھ مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں جو ٹریننگ آئے تھے کیونکہ ہم رہائش اور کھانا دونوں پروائیڈ کرتے ہیں تو ایک آج جو صاحب ایسے بھی آئے جو پروسیسنگ کے ماسٹر سے جو شریف کی پروسیسنگ کے اور وہ ایکسپورٹر بھی تھے تو انہوں نے یہ اعلان کروایا ایمار سے کہ آپ چیلنگ کریں لوگوں کو کہ جناب آپ اس میں آئے آپ کو نقصان نہیں ہونے والا یہ بہت زبردست بزنس ہے بجائے اس کے وہ کپڑے کی کڑھائی والے اور پھول بوٹے والا کاروبار کرنا شروع کر دیں کوئی بندے بنانا شروع کر دیں اس طرح کہ اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوتا کام جو فوڈ کا کام ہے جو ایکسپورٹ کا کام ہے اس میں آئیں باقی جو ٹریڈنگ ہے ویڈن دا کنٹری یہ پروفٹ کریانے والا کیا کرتا ہے اس کا کوئی شیئر نہیں ہے ملک کی ترقی میں وہ ایک چیز لے کے آتا ہے سستی اور آپ کو مہنگی کر کے بیش دیتا ہے اور اپنے نفع اپنی روٹی تو چلا رہا ہے لیکن آپ کی جیب سے پیسے نکال کے اس نے ملک کی کیا بھلائی کیا اگر بھلائی کرنی ہے تو اب فارمر نے کرنی ہے فارمر پہلے بھی گندوں پیدا کر کے بھلائی تو کر رہا ہے لیکن یہ شریف فارمنگ میں کیونکہ ہمارے ہاں ابھی کراچی کے علاوہ باقی جگہ پہ تو شریف کھانے کا رواج ہی نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گرم ہے حالانکہ جو بھی طاقتور چیز ہوگی وہ آپ کو چکن کون سا تھنڈا ہے آم تھنڈا ہے آم کیوں کھاتے ہیں پھر تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کلچر ڈیویلپ کرنے والی بات ہے لیکن اگر نہ بھی کھائیں تو ہمارے ہاں یہ سرپلس نہیں ہونے والا اور اس کا ریٹ نیچے نہیں آنے والا کیونکہ صرف آپ بس چائنہ کی ریکوائرمنٹ ہی آپ ہر پاکستانی اگر دس ٹینک بھی لگا لے شریف کے تو صرف چائنہ کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں پوری کر سکتا یعنی بائیس کروڑ لوگ اس کام میں آ جائیں تو بھی سرپلس نہیں ہونے والا باقی دنیا تو بات کی بات ہے پوری دنیا میں کھائے جاتا ہے تو آپ لوگ اس میں آئیں جس میں آپ کو پروفٹ کی زیادہ کچھ جو زیادہ سرمایے والے ہیں جن کے بس جگہ ہے وہ اس کی ہیچری میں آئیں میں بیٹھا ہوں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے جب تک زندہ ہوں میں یہ کام کرتا رہوں گا آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا اور جب جب تک میری زندگی ختم ہوگی تو میرے اور کافی سارے شگید پیدا ہو چکی ہوں گے اور یہ بزنس بوسٹ اپ ہو جائے گا اور میری روح کو تسکین ملے گی کہ میں نے ایک ایسا کام شروع کیا جس کی ضرورت تھی اور اس کا ملک کو اور نام تو میرا ہی آئے گا نا سٹارٹ تو سب سے پہلے میں نے لیا تو میرے لئے یہی کافی ہے تو آپ لوگ آئیں یہ جو اللہ لطرلے کاموں میں اور ادھر پیسہ ضائع کرنے کہ ضرورت نہیں ایمان اور ایام سیمانی آسٹرالوب آرہ یار یہ سب فراد ہے اس میں مت جائیں کوئی انڈا ایام سیمانی کا ڈیٹھ سو روپے کا انڈا کون کھائے گا یا آسٹرالوب کا کون کھائے گا کیا آپ اس مرگی اگر بیمار ہوگئے تو آپ کا دل کرے گا کہ اس مرگی کو کھائیں جو کہ آپ نے تین ہزار کے لیے ہوئی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں سب صرف ایک وہ ہائی کریئٹ کی جاتی ہے اور آپ لوگ خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آپ سے خریدنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن ادھر ایسا نہیں ہے آپ بے شک جہاں سے مرتے پتہ کریں انڈیا کی صرف فیشریز کی ایکسپورٹ تیرہ اشارہ آٹھ بلین ڈالر کی ہے اور ہم چھ بلین ڈالر کے لیے امریکہ کے سامنے لیٹ رہے ہوتے ہیں کبھی آئیں ملکس ہمارے ایسا کام کریں جس سے ہمارا ملک اکانومکلی سٹرونگ ہو سکے آج کے لیے بس اتنا ہی جس کو شرم فارمنگ کی کوئی فیزیبلٹی چاہیے ہو یا اس کی فارمنگ کرنی ہو یا اس کا بچہ چاہیے ہو میرے سے رابطہ کریں میرے دفتر میں آئے ویلکم میں کہوں گا اس کو چاہے بھی پلاؤں گا اس کو گائیڈ بھی کروں گا تاکہ اس کا سرمایہ نہ ڈوبیز پیسے ضائع مت کریں اچھے کاموں میں لگائیں سوچ سمجھ کے لگایا کریں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ میرا نمبر اوپر آ رہا ہے اور اب ہم نے تین نمبر اس پہ ڈسپلیئے کرنے شروع کر دی ہیں ایک ٹیل نور کا نمبر ہے ایک میرے اسسٹنٹ عابد اللہ کا نمبر ہے ایک میرا کیونکہ میرا نمبر بیزی اتنا رہتا ہے کہ لوگ پرشان ہو جاتے ہیں تو آپ کو جو ٹیل نورول نمبر ہے اس پہ آپ میسج وائس میسج کر دیا کریں تو میں اس کو دیکھ لوں گا یعنی جو شریم فارمنگ اور بائی آف لاک ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ میرے نمبر پہ کریں اور جو اے سی کی ہائیبرٹ کیسے ریلیٹڈ ہیں وہ اس نمبر پہ اپنا میسج کیا کریں گے اور اور اس طریقے سے ہم ہر ایک لہذا نمبر آپ کریں گے ہر شوکے کا تاکہ ہم اس کے مطابقوں کے مکس آپ ہو جاتے ہیں تو اب اجاز دیں اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بات سانی پہنچ سکے